ہم بے وفا امتیوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہم بے وفا امتیوں کے لئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے ہم بے وفا امتیوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنے کریم اپنے خالق اپنے مالک کی بارگاہ میں عرص کرتے رہے کہ اے میرے اللہ میری امتی کا کیا ہوگا اے میرے اللہ میری امت کا کیا ہوگا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم جو ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی امت کے بارے میں مت روئیے آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں ہم جو ہے وہ راضی کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا مولا علیہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جو ہے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا اور مولا کائنات سے ہی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جب سارے امتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اس وقت میرا رب جو ہے مجھ سے فرمائے گا اے محمد اب تو آپ راضی ہیں تو کہا کہ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا نام یاربی ہاں میرے رب میرا ہر امتی اب جنت کے اندر چلا گیا ہے اب میں جو ہے راضی ہوں تو یاد رکھیں ہمارے وہ آقا ہمارے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں جو ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں جن کے صدقے آج آپ پوری دنیا کے اندر کسی بھی پاک جگہ پر سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ پہلے جو ہے مسجد کے علاوہ کہیں سجدہ نہیں کیا جا سکتا تھا جن کے صدقے آپ کو یہ شان عطا کی گئی جن کے صدقے اللہ نے آپ کو لیلت القدر عطا کی جن کے صدقے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ پچاس نمازوں کے بجائے پانچ نمازیں ہم پر فرض کر دی گئیں اور کہا پڑھو کہ پانچ نمازیں سواب تمہیں پچاس نمازوں کو ملے گا